اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے آپ لوگ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں صرفاز عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی ذکر ناظرین آئے دن ہماری زندگی میں کچھ نہ کچھ چھوٹی بڑی پریشانیاں آتی رہتی ہے کبھی دولت کی پریشانیاں آتی ہے تو کبھی گربتی کی پریشانیاں آتی ہے کبھی مشکلیں آتی ہیں تو کچھ نہ کچھ لگا رہتا ہے ہم لاکھ کوشش کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے زندگی میں پریشانیاں ختم نہیں ہوتی ہر پریشانیوں سے نجات پانے کا بچنے کا بہت ہی پاورفل اور کمال کا عمل اس ویڈیو کے اندر بتانے والے ہیں ایک گزارش آپ سے ہے کہ بہت بھائی بہن ہمیں دعا کے لیے درخواست کرتے ہیں جو لوگ پریشان رہتے ہیں ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ پریشانیاں ختم ہو جائے گی اور جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ان سے یہ بھی ریکویشٹ کرتا ہوں گزارش کرتا ہوں کہ آپ ان لوگوں کے لیے دعا کریں جو لوگ پریشانے حال ہے کہ اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کرے ان کی زندگی کے تمام نیک مقاسد کو پورا کرے آمین سم آمین ناظرین قرآنی عمل بتانے سے پہلے ہمارے چینل پر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بھی لائکن کو دوا دیں تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اور ایک پیارا سا لائک ضرور کر دیجئے گا میری ویڈیو کو ناظرین یہ وظیفہ لاکھوں کروڑوں لوگ پورے دنیا میں پڑھتے ہیں آپ کی زندگی کو سوارنے کے لیے کافی ہے آپ کی مقصد کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے گھروں میں پریشانیاں دور کرنے کے لیے یہ وظیفہ کافی ہے نہ جانے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی قسمت بھی بدلی ہے انشاءاللہ آپ کی بھی بدل سکتی ہے یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے بات کریں گے مثلا زہر، اثر، مغرب، عشاء، فجر لیکن اثر کی بات نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے کہ اس کے بعد زوال کا وقت ہو جاتا ہے مثلا عشاء کے بات کریں یا فجر کے نماز کے بات کریں شروع اور آخر میں آپ کو دروش شریف پڑھنا ہے شروع میں بھی ایک ہزار ایک مرتوہ دروش شریف پڑھنا ہے اور آخر میں بھی پڑھنا ہے کوئی بھی دروش شریف آپ پڑھ سکتے اس میں کوئی حرض نہیں ہے لیکن بہتر یہ کہ آپ درودِ ابراہیی پڑھیں جو نماز میں پڑھا کرتے ہیں وہ آپ کو یادی ہوگا اس کے بعد آپ کو ایک آیت پڑھگی نہیں ہے جس کو ہم اور آپ آیتِ کریمہ کے نام سے جانتے ہیں اس کو بھی ایک ہزار ایک مرتب پڑھنا ہے میں دو تین مرتب پڑھ کے باتا دوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس کو ایک ہزار ایک مرتبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ہے دعا کے لیے اس طرح ہاتھ اٹھائے کہ مرد اپنی ہاتھوں کو پیشانی قریب رکھیں نگاہیں نیچے رکھیں عورت اپنی ہاتھوں کو پردے میں رکھ کر رو گر گرہ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی پریشانیوں کو دور ہونے کے لیے دعا مانگیں اس کے بعد اپنی خواہشوں کے لیے دعا مانگیں جو آپ چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وقت گزرتے دیر نہیں لگے گی مقصد آپ کا پورا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ تمانائے پوری ہو جائے گی آپ جو بھی چاہتے وہی ہوگا اور پریشانیاں دیرے دیرے انشاءاللہ آپ کے گھروں کی اور آپ کی زندگی کی دور ہو جائے گی لیکن کم از کم اکتالیس دنوں تک یہ وظیفہ کریں اگر روز مرہ کی زندگی میں اسے اپنا حصہ بنا لے رہے ہیں تو آر خوشی کی باتیں ہیں نماز پڑے نماز کی دعوت دے نیکی میں شامل ہو چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بلائک ان کو دوا دیں تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے ایک پیارا سلائک کر دیجئے گا اپنا خیال رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ